لڑتے لڑتے ہوگی گنگ ایک کی چونچ ایک کی دنگ سب سے بریکنگ اور انٹرسٹنگ سٹوری آج کی یہ ہے کہ دو جو پیارے ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے ایک ہے حنیف عباسی جو بہت ہی عزیز ہیں اور دوسرے ہیں جو ہمارے سابق وزیراعظم ہیں انوارالہ کاکر صاحب وہ دونوں آپس میں گتم گتہ ہو گئے اور انہوں نے جو آپس میں جو سخت الفاظ ہیں ان کا جو انتبادلہ کیا ہے حنیف عباسی صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے انوارالہ کاکر سے میں قسم کھاتا ہوں آپ چور ہو گندم سکینڈل میں آپ نے پیسے کمائے ہیں حنیف عباسی یہ جو ای آر وی نیوز ہے انہوں نے جو ایک کلیم کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ حنیف عباسی صاحب کسی ہوتل سے نکل رہے تھے تو سامنے کاکر صاحب آگئے کاکر صاحب سے کیونکہ آج کل گندم کا جو سکینڈل ہے وہ سب سے زیادہ سارے عام ہیں لوگ گندم کی وجہ سے کسان بیچارے سارے جو نبی سے ہوئے ہیں احتجاج بغیر ہمیں ہیں تو وہاں پہ انیف عباسی نے کاکر صاحب سے کہا ہے یہ تو آپ لوگ جو نزیلتی کر کے گئے ہیں جو نگران سیٹ اپ تھا ہمیں بھسا کر گئے ہیں یہ گندم میں آپ نے پیسے کمائے ہیں اس میں کوئی دورائے ہے بھی نہیں انہوں نے اچھے خاصے پیسے کمائے ہیں جو ڈیفرنٹ ریپورٹس سامنے آ رہے ہیں جب تحقیقات ہوں گی جب نئے میں کیسے کھلیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ انہوں نے کتنے کمائے ہیں یا پھر ان خبروں میں کتنی حقیقت ہے تین سو تین سو عربتہ کی باتیں ہو رہی ہیں جو ڈیفرنٹ میڈیا فورم ہیں تو وہ تو جب تحقیقات ہوں گی ان پر پتا چلے گا اب دوسری طرح زہر سے بات ہے انواروالحقاکر صاحبی تو ہمارے ٹیک ٹاکر ہیں انہوں نے بھی کہاں چوپ رہنا تھا انہوں نے کہا تھا فارم فورٹی سیون پر بات کی تو آپ اور نون لیگ والوں کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی یہ ہے میں جس بات پر کہہ رہا ہوں کہ عورتوں والے تانے ہیں تو دونوں جو اور مواروالحقاکر صاحب فرماتے ہیں اگر میں نے فارم فورٹی سیون پر بات کی نا تو پھر آپ لوگوں کو یعنی نون لیگ والوں کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اب یہ فارم فورٹی سیون اور گندم سکینڈل یہ دونوں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھا رہے ہیں یہ لڑیں گے آن قریب یہ جو ان کا بانڈنگ پوائنٹ ہے جس نے ان کو کسی طرح سے روکا وہ یہ ایک دوسرے کا گلہ پھاڑ پھاڑ کر ٹھیکیں گے چلائیں گے پاکستانی قوم کے سامنے جس طرح آپ لوگ کو پتا ہے کہ حال ہی میں ایک بندہ اور تھا جو بہت بڑا جنہ بنا پھرتا تھا اب وہ قرآن شریف جیب میں لے کے پھرتا ہے اور صحافیوں کے سامنے اس پہ ہاتھ رکھ کر قسمیں اٹھا رہا ہے کہ میں نے عمران خان کی حکومت کو نہیں گریایا میں نے نواز شریف کو بہر نہیں بیجا میں نے ایکسٹینشن نہیں مانگی وہ بھی ایک بندہ ہے تو اب یہ جو لوگ ہیں اسی طرح یہ بھی لوگ اب تھوڑے دیروں بعد آپ لوگوں کو قسمیں اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے قرآن شریف ہاتھ میں لے کے تک لے کے جائیں گے پھر اس میں پس ہے کہ خود بھی صحیح کیونکہ وہ تو نگران وزیراعظم خود تھے تو انہیں تو صاف شفاف الیکشن کروانے کے لئے لائے گیا تھا یہ گندم خریدنا یہ پاہم فورٹی سیون تیار کروانا یہ ان کے ڈومین بھی بھی نہیں تھا فسے گے تو وہ بھی صحیح لیکن جب وہ فسے جب اس کے دم پہ پہ آئے گا نا کسی کا تو پھر وہ کسی اور کو بھی نہیں چھوڑے گا وہ اون پر جو بیٹھا ہو گا اس کو بھی ساتھ میں گسیٹ کے لائے گا یہ ہے دو جو انا پیارے آپس میں لڑ پڑے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اگر آپ لوگوں کو یہ سٹوری پسند آئی تو اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں کومنٹ میں اپنی آراتہ اظہار ضرور کریں تاکہ مجھے اپنا اصلاح کرنے کا موقع لے تینکیو اللہ حافظ